ہیلو فرنڈز مینٹل ٹافنس میری آج کی بک ہے اور جس کے آتھر ہیں مسٹر ٹونی بینس کیا ہوتی ہے مینٹل ٹافنس مینٹل ٹافنس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں بجنس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں یا کسی پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مشکلیں نہ آئیں تو مینٹل ٹافنس والا جو انسان ہوتا ہے مشکلوں کے باوجود بھی اپنے کام کو پورا فوکس ہو کے پوری ویل پاور کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو پورا کرنا that is مینٹل ٹافنس مینٹل ٹافنس جب ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم جلدی سے گیو اپ نہیں کرتے ہیں ہم ٹاف ڈسیجن لیتے ہیں ان ڈسیجن کے اوپر ایکشن لیتے ہیں ہمت کا ہونا یہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے اس انسان کے اندر جو مینٹلی سٹرونگ ہوتا ہے ایسا پرسن ایموشنلی سٹیبل رہتا ہے اور پریشر والی سیچویشن میں بھی جو ہے انسان کول رہتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے ہیلو فرینڈز ڈی وی گلوول ایمپائر چینل میں آپ کا فرصے سوگت ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹولز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ ٹولز ہمیں مینٹلی سٹرونگ ہونے میں ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر چیپٹر کے بعد ہمیں ایک ایکسسائز دی گئی ہے اگر ہم اس ایکسسائز کو فالو کریں گے تو ہم مینٹل ٹافنیس اور ساتھ کی ساتھ ہمیں اچھے ریزلٹس بھی ملیں گے بریوسلی کہتے ہیں اگر آپ اپنا جہدہ سمیں جو ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں لگاتے ہو تو آپ کبھی بھی اس چیز کو کر نہیں پاؤ گے آپ کو چاہے بیوی سٹیپ ہی کیوں نہ ہو آپ کو روز جو ہے ایکشن لینا چاہیے اپنے گول کے پرتی ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ لیزی نیس سے بھرا ہوتا ہے ہم جو ہیں بہت جلدی ریزلٹ کی امید کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں نالج بھی ملے اور ہمیں کوئی پیسہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے ہم سفلتا بھی چاہتے ہیں بینا کسی رکاوٹ کے بینا کسی مشکل کے تو ایکشنیبل سٹیپ ہمارے لیے ہے کہ ہم چاہے بیوی سٹیپ لیں بہت ہم جو بھی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے گول ہیں ہم اس کے پرتی سٹیپ لیں اور یہ ڈیلی بیسس پہ لینا ہے جو ریل ہیرو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھتا ہے وہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے اور جو ہے ونر بن کے باہر آتا ہے مارٹین لوتھر کنگ جونئر کہتے ہیں اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو آپ بھاگئے اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ چلئے اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ کرولنگ کیجئے بٹ ہر حال میں آپ نے چلنا ہے آپ نے بیوی سٹیپ لینے ہیں آپ نے رکنا نہیں ہے اس کے بعد ہمارے لیے آتا ہے کہ ہمارے زندگی میں گول ہونے چاہیے زگزگلر کے شبدوں میں ہم سب کے پاس دن میں جو ہیں 24 آرز ہوتے ہیں ہماری جو ایکچل پرولم ہے سمیں کی کمی کا ہونا یہ پرولم نہیں ہے ہماری زندگی میں کوئی ڈریکشن کا نہ ہونا ایکچل میں یہ ہماری پرولم ہے تو آپ سب سے پہلے جو بھی زندگی میں چاہتے ہو آپ اس کو لکھئے پھر آتا ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہو اس کو ایک ڈیڈ لائن دیجئے آپ کب تک اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو دن آتا ہے آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے پرابلمز کیا ہیں رکاپٹے کیا ہیں ایڈنٹی فائی کیجئے کیا مشکلیں ہیں کیسے وہاں دکھ پہنچو گے زگزگلر کے شبدوں میں کئی بار سفل ہونے کے لیے ہماری زندگی میں سمسیوں کا ہونا جروری ہوتا ہے پھر آتا ہے کہ اگر آپ اپنے گول کو اچیب کر لوگے تو آپ کو بینیفٹ کیا ہوں گے کیا فائدے ہوں گے کیوں اس گول کو اچیب کرنا ہے آپ کوشش کیجئے میکسیمم بینیفٹ لکھئے کہ اس کو اچیب کرنے کے بعد کیا کیا بینیفٹ ہوں گے پھر آتا ہے کہ کسی چیز کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمارے اندر بھی کوئی کوئی کوئلٹی ہونی چاہیے تو ہمارے اندر کون سی سکیل ہونی چاہیے سو دیٹ ہم اپنے گول کو اچیب کر سکے اپنی اس سکیل کو بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے لاسٹ میں آتا ہے ہم نے پلان بنانا ہے ایکشن کیا ہوگا ہمارا کون سی ایکٹیوٹی کرنی ہے سو دیٹ جو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو اچیب کر سکیں زگزگلر کے شبدوں میں جو ڈر ہوتا ہے اس کے دو میننگ ہوتے ہیں فیر کا مطلب ہے فارگٹ ایوری تنگ اینڈ رن دوسرا میننگ ہوتا ہے فیس ایوری تنگ اینڈ رائز چوائسیز یورز ایک اور بڑا پاورفل ٹول ہے جرنلنگ جرنل کو لکھنا بڑا پاورفل ٹول ہے موسٹ اوپ دا پیپل اس کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں اگر ہم اپنی اس ہیبیٹ کو کریٹ کریں گے تو ہم کم سمیمی زیادہ کام کرنا اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑا سکتے ہیں تو جرنل کا مطلب ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہو تو آپ کے مند میں کوئی نہ کوئی وچار آتے ہیں کچھ کئی وارہ ہمارے دماغ میں آئیڈیاز بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی پرابلم میں الجے ہوں تو آپ کے مائنڈ میں جو بھی وچار آتے ہیں آپ نے صبح ان کو کوپی پہ لکھنا ہے جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں آپ نے ان کو کوپی پہ لکھنا ہے that is journal تو آپ ایسا کیجئے اس بک کے according to ہمیں 26 days کا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈیلی صبح پانچ منٹ جو ہیں اس پرسیس کے اوپر لگانے ہیں فرنڈ اگر میں پرسنلی بات کروں تو بہت سے جو سپیکر ہیں آتھر ہیں منجمنٹ گروہ ہیں اس ٹول کے لیے کہتے ہیں کہ آپ journaling کرو یہ چیز آپ کی productivity کو بڑھاتی ہے آج کے سمیں میں مہان بننا آسان ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی کمجور ہے اگر آپ کے اندر mental toughness ہے اور تھوڑا سا بھی اگر self discipline ہے تو آپ great بھی بن سکتے ہیں آپ کو وشواش نہیں ہوگا کہ آپ زندگی میں بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ٹول ہے meditation میڈیٹیشن بھی جو ہے ہمیں mentally strong بننے میں بہت powerful way میں help کرتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کیسے کرنا ہے آپ اس کو سیکھئے مطا آپ اس کو بھی اپنی life کا part بنائیے ایک ٹول ہو رہا تھا ہے اس کو create کیا گیا ہے ٹوائٹا موٹر کارپریشن دورہ اپنی problem کو solve کرنے کے لیے ہم بھی اس ٹول کو اپنی زندگی کی سمسیوں کو solve کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آتے ہیں تین questions پہلا ہے آپ at present اپنی زندگی میں کیا problem face کر رہے ہو کس بات کو لے کے چنتہ میں ہو آپ اس کو لکھئے please کام کرنا ہے action لینا ہے آپ اس کو لکھئے then آتا ہے آپ نے پانچ reason لکھنے ہیں پانچ بار آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرے ساتھ یہ problem کیوں ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ نے deeply سوچنا ہے کہ اس کا solution کیا ہے آپ اس میں کیا کر سکتے ہو آپ جو بھی کام کرتے ہو اگر آپ اپنے کام میں mastery چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھئے کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ time اور efforts کی investment کرنا پڑے گی سفلتہ جو ہے جلدی سے نہیں ملتی ہے اور آسانی سے بھی نہیں ملتی ہے آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہو آپ reward کی طرف دیکھتے ہو اچھی بات ہے لیکن reward کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے جو beach کا process ہے آپ نے اس کو جرور consider کرنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے آپ کا کیا رول ہوگا ونسٹن چرچل جن کو 20th century کا greatest political thinker مانا جاتا ہے ان کی life سے ہمیں چار باتیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں number one آتی ہے courage ہم نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے ہمارے اندر ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بال آتا ہے confidence confidence دنسوی فرینڈے کی اتنی powerful quality ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تیسرا ہے education آپ life long learner بنیے آپ سیکھئے اپنے آپ کو educate کیجئے education کی power کو کبھی بھی underestimate مت کیجئے اور then fourth آتا ہے adventure زندگی آپ کو کئی بار بڑی مشکلوں سے روبرو کرواتی ہے آپ نے کوئی کام شروع کیا کئی بار بہت زیادہ challenges ہمیں آجاتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اپنے کام میں بہت زیادہ loss ہوا ہو بٹ جو winner ہوتا ہے وہ مشکلوں سے گبراتا نہیں ہے مشکلوں کے ساتھ لڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے actionable exercise ہمارے لیے یہ ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کی سب سے بڑی problem کیا ہے کس چیز کو لے کے آپ بہت زیادہ ڈرتے ہو آپ اس کا سامنا کرو آپ اس کو کیسے ختم کروگے یہ آج آپ نے decide کرنا ہے finally friend ہم نے کچھ بھی زندگی میں حاصل کرنا ہو پھر وہ چاہے ہمارے goals ہوں جب mental toughness کو build کرنا ہو ہر چیز ہمارے اندر ہے ہمیں باہر نہیں ملے گی امید کرتا ہوں میرا یہ جو ویڈیو کی information ہے آپ کو فائدہ کرے گی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ share کر سکتے ہیں thanks for watching